بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع لازمی برائے جماعت دہم ہے اس کتاب میں آپ ملاحظہ کریں گے حمد ناد اور تقریباً چودہ جو ہے اس میں نصر ہیں جبکہ سات نظمیں دیگر موضوعات پر ویسے تو حمد اور ناد بھی نظم ہوتی ہے اور چار جو ہیں اس میں غزلیں شامل ہیں حصہ گرامر میں مضمون نویسی کہانی نویسی قافیہ ردیف الفاظ محاورات جملے کی تقتی عزمے کرنا جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی ترقیب نحوی کرنا زمین الفاظ تشبیح استعارہ مجاز مرسل تلمیہ حسن تعلیل حسن تزاد تجنیز اشعار میں متعدد اناثر کی پہچان مبتدہ اور خبر کے حوالے سے جملے کی تقتی کرنا اور جملے موترزہ کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی مختلف اصناف کے لحاظ سے فنپاروں کو سمجھنا حید کے لحاظ سے غزل اور نظم کے فرق کو سمجھنا اپنے خیالات کو مختلف انداز بیان یا محضر کے لحاظ سے تحریر کرنا تمام نظموں کے مرکزی خیالات مشکی سوالات یہ سب اس میں شامل ہیں آپ کا امتحانی پرچہ کل پچھتر نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں حصہ اول کل پندرہ نمبر کا ہوگا اور اس میں معروضی سوالات پوچھے جائیں گے پندرہ سوالات ہوں گے ہر جس کے آگے چار آپ کو آپشنز ہوں گے جس میں سے ایک درست ہوگا اور یوں جو ہے پندرہ نمبر کا یہ آپ نے حصہ اول کرنا ہوگا اس کے بعد پھر حصہ دووں اور سووں صفات دو پر مشتمل ہیں ان سوالات کے جوابات علیہ دا سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر آپ دیں گے حصہ دووں کل پینتیس نمبر کا ہوگا سوال نمبر دو نسابی کتاب کی روشنی میں پوچھے جائیں گے جو کہ تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھنے ہوں گے پھر اسی سوال نمبر دو کا بے حصہ ہوگا جو کہ پانچ نمبر کا ہوگا اور اس میں کہانی تحریر کرنی ہوگی جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس سال جو ٹونٹی ٹونٹی میں یہ پیپر آیا تھا جس میں جھوڑ کی سزا پر کہانی لکھنی تھی تو یوں پندرہ سوالات کرنے ہیں آپ نے اور جہے انیس سوالات دیئے گئے ہیں انیس میں سے پندرہ کرنے ہر سوال کے نمبر دو ہیں اور یوں پینتیس نمبر کا حصہ دوہم ہے جبکہ حصہ سوہم کل پچیس نمبر کا ہے سوال نمبر تین سبق اور مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک نصر پارے کی تشریق کرنی ہوگی اس میں آدھا نمبر سبق کا نام لکھنے کا اور آدھا نمبر مصنف کا حوالہ دینے کا ہے جبکہ چار نمبر نصر پارے کی تشریق ہیں دو جز ہوں گے اس میں سے ایک جز کرنا ہے سوال نمبر چار شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک نظم پارے کی تشریق کیجئے اس میں بھی تقسیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جز دیئے گئے ہیں اور ایک جز کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اس میں آدھا نمبر وہ شاعر کا اور آدھا نمبر وہ نظم کا حوالے کا ہے کہ نظم کے نام وغیرہ آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس تنہاں دو دو نمبر تشریحات کے ہیں تو ہر جز میں دو اشار ہیں سوال نمبر پانچ شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے مندر جازیل میں سے کسی دو اشار کی تشریح کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین اشار ہیں غزلیہ جس میں سے آپ نے دو سوالہ دو اشار کی تشریح کرنی ہے آدھا نمبر شاعر کا حوالہ دینے کا شاعر کا نام دکھنے کا جبکہ دو نمبر تشریح کے ہوں گے سوال نمبر چھے جو کہ اہم ہے اور یہ جو چھے نمبر کا سوال چھے نمبر سوال ہے اس میں دس نمبر کا آپ نے مضبون لکھنا ہے جس میں اشارات دیے گئے ہوں گے اور اس میں تقریباً دھائیس سے دو تین سو الفاظ پر مشتمل یہ مضبون ہوگا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مضبون یہاں پر دیے گئے حبہ وطن اب اس کے سب ٹائٹلز ہیں اشارات ہیں مفہوم و اہمیت کیا ہے حبہ وطن کی وطن کی قدر و اہمیت کیا ہے نظریہ ہے وطن کیا ہوتا ہے حبہ وطن ایمان کا لازمی جز ہے اس کو آپ نے جو ہے لکھنا ہے اس پر اور جذبہ حب الوطنی یعنی وطن کی محبت کا جو جذبہ ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پانچ جذب اس میں اشارات دیے گئے ہیں مضبون کا تو ان سب کو آپ نے اپنے مضبون کا حصہ بنانا ہے اسی طرح جو ہے سائنس کی کرش میں مفہوم و اہمیت حیرت انگیز سائنسی اجادات کیا ہیں سائنسی ترقی کے فوائد کیا ہیں جدید دور کے تقاضے کیا ہیں اور سائنسی اجادات کا منفی استعمال کیا ہے یہ سب جو ہے ان اشارات کی مدد سے آپ نے دھائی سو سے تین سو الفاظ پر مضبون لکھنا ہوتا ہے یوں جو ہے دس نمبر آپ کے مضبون کے ہوئے پانچ نمبر پیچھے آپ نے ایک کہانی لکھی یوں پندرہ ہو گئے تو یہ پندرہ نمبر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی تخلیقی لکھائی کے ہیں اس پچھتن نمبر میں سے تو یوں آپ نے سال بھر تیاری کرنی ہے اسی بیس پر اسی پیٹرن پر آپ کے مختلف امجہنات ہوں گے